اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس اپنے فیسرہ کون میچ کی جانب بڑھ رہی ہے جہاں چوبیس جون کے تیہ دن کو پیشاور ظلمی اور ملتان سلطانس کی ٹیمیں پی ایسل سیکس کے فینل میچ میں مددے مقابل ہوں گی اس میچ میں شرکت کر کے پیشاور ظلمی پی ایسل اسٹری میں سب سے زیادہ چار بار فینل میچز کھلنے والی وحد ٹیم بھی بن جائے گی پیشاور ظلمی کو سب سے زیادہ تین تین بار پی ایسل کا فینل کھیلنے کا عزاز حاصل ہے پیشاور ظلمی پی ایسل سیکس کا فینل میچ کھیل کر نہ صرف سب سے زیادہ فینل میچ کھیلنے والی ٹیم بن جائے گی بلکہ اگر وہ یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ سب سے زیادہ دو بار پی ایسل ٹرافی جیتنے کا اسلام آباز یونیٹڈ کا ریکارڈ بھی برابر کر دے گی اب تک اسلام آباز یونیٹڈ کے علاوہ کوئی بھی دوسری ٹیم ایک سے زیادہ بار فینل میچ نہیں جیت سکی ملتان سلطانس اپنی تاریخ میں پہلی بار فینل میچ کھیلے گی جبکہ پیشاور ظلمی اسے قبل لگاتار تین سیزنس دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کے فینل میچ میں رسائی پانے میں کامیاب ہو چکی ہے پی ایسل ٹیکس کے فینل میچ میں مدے مقابل ٹیموں ملتان سلطانس اور پیشاور ظلمی کا سابقہ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کیا ہے دونوں ٹیموں کی بیٹنگ اور بولنگ اسٹرنس کے علاوہ دونوں ٹیموں کی پلنگ گلیونز کیا ہوں گی یہ تفصیلات اس ریپورٹ میں پیش کی جا رہی ہیں پیشاور ظلمی اور ملتان سلطانس کے اگر سابقہ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ پر نگاہ ڈالیں تو ملتان سلطانس کا پلڑا واضح طور پر بھاری ہے جس نے اب تک کھیلے گئے آٹھ باہمی میچس میں سے پانچ میچس میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس کے بدلے پیشاور ظلمی صرف تین کامیابیاں حاصل کر سکی ہے ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی کے مابین کھیلے گئے آخری چار میں سے تین میچوں میں ملتان سلطانس فاتح رہی ہے البتہ پی ایس ایل دوہ دار اکیس میں پہلے مرحلے کا میچ پشاور ظلمی نے جبکہ دوسرے مرحلے کا میچ ملتان سلطانس نے جیتا تھا پی ایس ایل سیکس کے فینال میچ میں مدہ مقابل ٹیموں ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی کی بیٹنگ لائن کا موازنہ کریں تو ملتان سلطانس کے ٹیم اپنے اپننگ بیٹسمن محمد رضوان اور شان مسود کے علاوہ ون ڈان پوزیشن پر کھیلنے والے میٹر آرڈر بیٹسمن سوئے مقصود پر انصار کر رہی ہے جبکہ خوشجل شاہ نے بھی اب آخری میچس میں اپنے ہاتھ دکھانا شروع کر دی ہیں اس طرح جونسن چارلس کی صورت میں ملتان سلطانس کے پاس ایک اچھا ہٹر ضرور موجود ہے مگر جونسن چارلس کی کارکردگی اب تک میار سے کم رہی ہے جس میں مستقل مزاجی کا بھی فقدان ہے گویا فینل میچ میں ملتان سلطانس کے ٹیم اپنے کپتان محمد رضوان کے علاوہ شان مسود سوئے مقصود اور کسی حد تک خوشجل شاہ پر انصار کرے گی اس کے علاوہ میٹر آرڈر بیٹسمن ریلی رسو جو کہ پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس کے دوسرے مرائلے میں اب تک کوئی بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ان سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ فینل میچ میں بڑی کارکردگی دکھا کر اپنی گزشتہ ناکامیوں کا آزالہ کر دیں گے دوسری جانب پشاور ظلمی کی ٹیم اپنے اپننگ بیٹسمن اور انفارم بیٹسمن حضرت اللہ زازائی کے علاوہ اپنے ٹاپ سکورر شوئے ملک پر انصار کر رہی ہے اس کے علاوہ کامران اکمل کے بیٹس سے تاہل ویسی کارکردگی سامنے نہیں آسکی جیسا کہ وہ ماضی میں دکھاتے تھے اس کے علاوہ شہر فین روڈر فورڈ بھی پشاور ظلمی کی پلنگ 11 کا حصہ ہوں گے اس طرح گزشتہ میچ میں پشاور ظلمی کی پلنگ 11 کا حصہ بننے والے جوناتھن ویلز نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہے جنہوں نے 43 گیندوں پر 6 چوکوں اور 3 چکوں سے مضیعن 55 رنس کی ناقابل شکست اور فتاہ گار ایننگ سکیلی تھی پشاور ظلمی کے اپننگ بیٹسمن حضرت اللہ زازائی بہترین فارم میں ہیں جو اپنے آخری چار میچوں میں 3 ففٹیاں بنا چکے ہیں جن میں آخری دو میچس میں لگاتار دو ففٹیاں بھی شامل ہیں اس طرح شوئے ملک نے گزشتہ میچ میں اسلام آباز یونیٹٹ کے خلاف دس گیندوں پر 5 چوکوں اور ایک چکے سے مضیعن 32 رنس کی ناقابل شکست سیننگ سکیل کر ثابت کر دیا تھا کبھی ان کے اندر بھی پوٹنچل موجود ہے اس طرح پاکستان سوپر لیگ 2021 کے فینال میچ میں مدے مقابل ٹیموں ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی کی بولنگ لائن کا جائزہ لیں تو دونوں ہی ٹیمیں لگ بھگ ایک جسی بولنگ پاور کی مالک ہیں ملتان سلطان کی ٹیم اپنے ٹاوی کے ٹیکر شاہ نوازدھانی کے علاوہ عمران طاہر اور عمران خان سمیت بلیسنگ مستربانی پر انصار کر رہی ہے جبکہ ان کے سٹرائک فاس بولر سویل تنویر بھی فام حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے گزشتہ میچ میں تین ستنا کی لا جواب کارکردگی دکھائی تھی وہ ایسے قبل پاکستان سوپر لیگ کے گزشتہ میچ اس میں یک سر ناکام رہے تھے اس طرح پشاور ظلمی کے بولنگ لائن اپنے کپتان واہب ریاض کے علاوہ محمد رفان، امید عاصف اور محمد عمران پر انصار کر رہی ہے گو کے امید عاصف گزشتہ میچ میں خاصے مہنگے بولر ثابت ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے دو وکٹیں حاصل کی تھی اور پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس میں وہ اپنے ٹیم کے چوتھے ٹاو وکٹ ٹیکر بھی ہیں پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس کے فینل میچ میں اگر پشاور ظلمی کے پلنگ لیون پر نکاہ ڈالیں تو اس میں صرف ایک ہی تبدیلی کا امکان ہے جو کہ امید عاصف کے جگہ عبرار احمد کو کھلایا جا سکتا ہے البتہ ان کے بولنگ لائن سمیت دیگر دس پوزیشن پر کسی تبدیلی کا امکان نہیں یوں پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس کے فینل میچ کے لیے پشاور ظلمی کے پلنگ لیون ممکنہ طور پر ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی کامران اکمل، حضرت اللہ زازائی، جوناتھن ویلز، شوئب ملک، رومن پاول، شرفین رادر فورڈ، اماد بٹ، وحاب ریاض، محمد عمران، عبرار احمد یا امید عاصف اور محمد عرفان دوسری جانب پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس کے فینل میچ کے لیے ملتان سلطان کی پلنگ لیون کی بیٹنگ لائن میں ایک تبدیلی کا امکان ہے جہاں میٹر آرڈر بیٹس میں ریلی رسو مسلسل ناکام ہو رہے ہیں لیکن دیگر آپشن نہ ہونے کے سبب قوی امکان یہی ہے کہ ملتان سلطان کی ڈیپننجمنٹ فائنل میچ میں بھی ریلی رسو کے ساتھ ہی میدان میں اترے گی اور ممکنہ طور پر ملتان سلطان کی پلنگ لیون ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی شان مسود، محمد رضوان، سوہیب مقصود، جونسن چارلس، ریلی رسو، خوشدل شاہ، سوہیل تنویر، بلی سنگھ مزاربانی، امران خان، امران طاہر اور شان نواز دھانی